سمر ہے بہت پریشان سمر کو دیکھ عارف ہے زیادہ پریشان وہیں دوسری اور ماتا جی اور یامینی کی دشمنی نے کری ہے ساری حدے پار بھیل کیا کچھ چل رہا ہے سمر کی لائف میں آئیے جانتے ہیں اپیسوٹ کی شروعات میں سمر اور عارف سمر کے پاپا کے گھر پہنچتے ہیں اور وہاں سمر چھوٹے سے سراغ دھوننے کی کوشش کرتی ہے اپنے بھائی گگن کا جو اوسوال خاندان کی بیٹری عدیتی کے ساتھ ہے رفو چکر وہیں دوسری اور یامینی اور ماتا جی کے بیچ جم کر کہا سنی ہوتی ہے اپنے پاسٹ کو یاد کرتے ہوئے دراصل ماتا جی کو پورا یقین ہے کہ یامینی نے ہی مدد کی ہے عدیتی اور گگن کو بھاگنے کے لیے وہاں سمر کے گھر ایک ریزورٹ کی بکلٹ ملتی ہے جس سے ان دونوں کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ عدیتی اور گگن یہی ملیں گے وہیں گگن اور عدیتی بطور شادی شدہ کپل ریزورٹ پہنچ گئے ہیں پر ہم آپ کو بتا دے کہ ماتا جی بھی اپنی ٹولی کے ساتھ گگن کو گھر پکڑنے کے لیے روانہ ہوئی ہیں ماتا جی کے ساتھ ساتھ عدیتی کے پاپا اور چاچا اور پولس نے ریزورٹ کو چاروں اوڑ سے گھیر لیا ہے وہیں اپسوڈ کے بیچ میں ایک رومانٹک سیکونس دیکھنے کو مل رہا ہے سمر اور آروف کے بیچ وہیں گگن کی فیملی میں سبھی کا حال بے حال ہے اور دوسری طرف ماتا جی کو پتا چل گیا ہے گگن اور عدیتی کے نام پر ہانی مون سوٹ بک کیا گیا ہے جی ہاں اور آنے والے اپسوڈ میں آروف اور سمر کے بیچ پیار بھرے پل آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں جی ہاں وہ بھی بارش کے تھنڈک اور بانفائر کی گرمی کے ساتھ بھل آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں بتائیے گا ضرور ہمیں کومنٹ سیکشن میں اور اسی طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے فالو کرتے رہیے ہماری چینل ٹیلی ریپورٹر کو